اسلام علیکم بھائی جان یہ ویگوڈل آئی پانچ سو پچاس ہے جس میں پرابلم آ رہا ہے کہ ایل سی ڈی لگاتے ہیں ڈسپلی روٹا ہے تو ہم نے اس کا حال نکالنا ہے کہ ڈسپلی کس طرح سیدھا کیا جائے تمام موبائل رپیرنگ والوں کے لیے اور موبائل کا رپیرنگ کا جو شوق رکھتے ہیں ان کے لیے ویڈیو بہت اہم ہے اسے اینڈ تک دیکھئے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بہت ہی آسانی سے حل کی ہوگا یہ میرے پاس ویگوڈل آئی پانچ سو پچاس ہے اسے میں آن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ڈسپلی اس کا الٹا آ رہا ہے اس کا بہت ہی آسان طریقہ ایل سی ڈی ہم لے آتے ہیں جب موبائل پر لگا جاتے ہیں اس کے بعد ڈسپلی الٹا آئے یہ کوئی اور مسئلہ ہو تو ایل سی ڈی کلیم نہیں ہوتی اب ہم نے اس کا حل نکالنا ہے یہ ڈسپلی الٹا ہے کنگ ٹیکٹ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں الٹا ڈسپلی آ رہا ہے اس کا ہم آپ کو حل بتاتے ہیں ایل سی ڈی کو ہم نے جمپر کی ہوئے ہیں دونوں طرف سے جمپر ہیں وائیڈ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہ میں نے اوپر ٹیپ لگائی ہے تاکہ تاریں ٹوٹے نہیں یہاں بھی جمپر ہیں آپ نے جمپر کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے آرام سے جو ہے نا پیار سے ایل سی ڈی کو سکرین کو اس کور میں سے باہر نکالنا ہے بالکل آرام سے نکالنا ہے کوئی مسئلہ نہ ہو ٹوٹے بھی نہیں آپ نے اس کو باہر نکال کے اس کو الٹا کر کے لگانا ہے الٹا کر کے اس کے اندر دوبارہ فٹ کر دینا ہے فٹنگ میں تھوڑا مسئلہ ہوگا وہ بھی آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کریں گے ہم کس طرح آپ نے موبائل فٹ کرنا ہے اب میں آپ کو اس کی ڈسپلے چیک کرواتا ہوں ہم نے الٹا کیا الٹا کیا الٹا کیا اتار کے صرف سیٹ چینج کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی فرق آیا بھی ہے کہ نہیں آیا موبائل کھلا ہویا ہے جمپر ہویا ہے اس لئے تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے الٹا سیٹ آن ہونے میں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے صرف ایل سیڈی اس میں سے کور سے نکال کے ہم نے چینج گئی ہے آپ کے سامنے ڈسپلے بلکل سیدھا ہو گیا جو پہلے الٹا آرہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی محنت ہے بھائی محنت میں رزق ہے صرف جمپر کرنے ہمیں اور بعد میں جب فٹنگ کا آپ کو ٹائم آئے گا یہ گریپ جو کیمرے والی سٹیپ اور سپکر والی آرہی ہے اس میں یہ فسے گی لہٰذا اس کو آپ نے ایسے موڑنا ہے اس نے آپ آپ نے اس کو موڑ کے ایسے موڑ لینا ہے اس کو سٹیپ کو اور اس کے اوپر آپ نے کوئی سی بھی ٹیپ لگا دینی ہے لیکن میں ٹیپ آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں آپ نے اس کے اوپر ٹیپ لگا کے یہاں اس کو چپکا دینا ہے ٹیپ پڑی نہیں تھی اس لئے اس ٹیکر لگایا لیکن وہ جوڑ نہیں رہا لیکن اس طرح آپ جوڑیں گے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی ہماری ویڈیو کو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا انشاءاللہ موبائل کے بارے میں آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیو سینڈ کیا کریں گے آپ کو ایک دوبار پھر اس کی ڈسپلی چیک کرواتا ہوں بلکل پیار سے فٹن کرنی ہے اس کی اس ٹپیں ایل سی ڈی کے نیچے کر دینی ہے اس کی جو گریپ ہے ایل سی ڈی والی اس کو نیچے موڑ کے ٹیپ لگا دیتا ہے اس کے بعد آپ نے فٹ کرنے انشاءاللہ آپ پر جو الٹا ہے ڈسپلی الٹی آرہی تھی اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے بلکل سیدھا ڈسپلی آرہی جمبر ہم آپ کے سامنے بھی کر سکتے تھے لیکن اس میں بہت ٹائم لگتا ہے لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے تو اکثر لوگ نہیں دیکھتے ان کو ہوتا ہے کہ بس فوراں سے ہمارا مسئلہ کا حل بتایا جائے بھائی ویڈیو بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے مسئلہ بتانے میں سمجھانے میں اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ کریں گے کیسے ہیں فلیس اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے انشاءاللہ جلد ملیں گے خدا حافظ